بسم اللہ الرحمن الرحیم سامعین محترم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دس اگس دو ہزار آٹھ قرآن آلٹولیم ون نائنٹی ون اتا ترک بلاک گارڈن ٹاؤن میں بانی تنظیم اسلامی محترم جناب داکٹر اصرار احمد صاحب نے پاکستان میں طالبان کے بڑھتے ہوئے خطرے کا صدباب کے موضوع پر خطاب فرمایا سماعت فرمائیے الحمدللہ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام وعلى عباده اللذین اصطفاء خصوصا على افضلہ وخاتم النبیین محمد الابین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فقط قال اللہ تبارک و تعالی کما ورد في صورت السلیلہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَنُذِيقَنَّهُم مِنَ الْعَذَابِ امری وَحْلُ لُقْدَةً مِّن لِسَانِ يَفْتَهُ قَالِكُ اللہم رَبَّنَا أَلْهِمْنَا رُشْتَنَا وَاعِذْنَا مِن شُنُورِ اللہم اَرِنَا الْحَقَّ حَقًّا وَرْسُقْنَا اتباعهُ وَارِنَا الْبَاطِلَ بَاطِلًا وَرْسُقْنَا اللہم وَفِّقْنَا لِمَا تُحِبُّ وَتَرْضًا اللہم وَفِّقْنَا نُقِيمَا نِزَامَا الْخِلاَفَةِ اِعْلَىٰ بِنْ حَاجِ النُّبُوتِ فِي بَاكِسْتَانَ أَوَّلًا وَفِي كُلِّ الْعَالَمِ آخِرًا آمین یا رب العالمین موزد حاضرین اور بہتن خواتین سب سے پہلے تو میں یہ بیان کر دوں کہ آج کے موضوع پر تقریب کا فوری سبب کیا ہوا ہے گویا کہ اس کا پس منظر کیا ہے یا جیسے ہم علم تصیر میں کہتے ہیں کہ فلان آیات کا شانِ نزول کیا ہے یہ در حقیقت حال ہی میں ایک زبردست دھہائی ہوئی ہے کراچی کی طرف سے اس لیے کہ ظاہر بات ہے کہ کراچی کی ایک بڑی تعداد اکثریت میں جو اردو بولنے والے مہاجرین جو تھے ان کی اولاد پر مشتمل ہیں ان کا یقیناً ایک اعتبار سے مسلمہ لیڈر ہے بلکہ بہت سے لوگوں کے نزدیک ان کا بیرو مرشد یعنی الطاف حسین صاحب جو خود تو براجمان ہیں لندن میں لیکن جن کا حکم چلتا ہے کراچی اور حیدر آباد اور اس کے آس پاس کے علاقوں ان کی طرف سے بڑی دہائی آئی ہے بلند آوازی کے ساتھ کہ کراچی میں طالبان آ رہے ہیں وہ یا کہ کوئی حملہ ہونے والا ہے کراچی پر پھر اس کے ساتھ یہ یہ لکھ بردار شریعت نہیں چلے گی یہ شریعت کو زبردفیق نافید نہیں ہونے دیا جائے گا اور یہاں تک بھی کہ کھل نم کھل نم کھلا کہا ہے انہوں نے اپنے پیرو کاروں سے کہ وہ جیدہ سے جیدہ ساعداد میں لائسنسز لے اور اسناح خریدے گویا کہ کراچی میں بد امنی بلکہ خانہ جنگی کا شدید خطرہ پردہ ہو چکا ہے اس کا ایک ثبوت یہ بھی ہے کہ سندھ حکومت کے دو اہم ترین آدمیوں نے اس کا نوٹس لیا ہے مجھے اتفاقا موقع مل گیا کہ میں نے جو سندھ کے صوبائی وزیر داخلہ ہیں جو الفقار علی برزا ان کا بیان بھی سنا ہے اور وہ یہ کہ یہ خطرہ محسوس کہاں کیا جا رہا ہے لیکن یہ خطرہ حقیقی نہیں ہے انہوں نے ویسے تو ظاہر بات ہے کہ حکومت کے جو کام کہ خوف کو کم کیا جائے ختم کیا جائے اسی طریقے سے وہاں کے جو وزیر اعلی ہیں قائم علی شاہ صاحب انہوں نے بھی نہیں بات کیا اور دونوں نے ایک بات کہی کہ اس وقت اگر کچھ پختون پاکستان کے شمالی علاقوں سے کراچی کی طرف آ کر آباد ہو رہے ہیں تو یہ ایک فوری نتیجہ ہے اس کا کہ ان کے علاقے میں بدمنی ہے دہشت گردی ہے وہاں پر کچھ گردی بھی ہو رہی ہے پھر یہ کہ مختلف قوتیں ان کے بارے میں میں بعض میں بیان کروں گا تجریہ کرتے ہیں وہاں پر بڑھ سرے کار ہیں پھر یہ کہ پاکستان آرمی کا آرمی ایکشن ہے پھر یہ کہ امریکہ کی طرف سے اس کے جہاز آتے ہیں بمباری کرتے ہیں میزائل آتے ہیں تو وہاں زندگی جو ہے وہ مخموش ہو گئی ہے ان علاقوں کے رہنے والے کیا کریں وہاں کیسے رہے ہیں تو گویا کہ اب وہ نقل مکانی پر مجبور ہو گئے ہیں اور ان کے لئے ظاہر بات ہے کہ جو سب سے آسان ہے معاملہ جہاں جانے کا وہ کراچی ہے اس لئے کراچی میں بہت بڑی تعداد ہے پندرہ بیس لاکھ سے کم نہیں ہے پفتون جو آباد ہے اور ان کی اپنی بستیاں ہیں اور ان کی گھڑیاں ہیں یوں کہہ لیجے اور یہ کہ وہ سب کے سب محنف کش ہیں زیادہ تر ٹرانسپورٹ میں ان کا کام ہے بسے ہیں مینی بسیز ہیں دکشائیں ہیں ٹیکسیاں ہیں یہ چلانے والے لوگ ہیں یہ وزیرستان کے ہیں محسوس بھی ہیں مختلف علاقوں سے اور ظاہر بات ہے کہ وہاں چونکہ انہی علاقوں کے لوگ جس ہوتا پریشان ہو کر نقل بکاری کر رہے ہیں ان کے رشتدار موجود ہیں تو وہاں جا کر اپاسانی کے ساتھ کہیں پناہ مل سکتی ہے کہیں ٹکنے کی جگہ مل سکتی ہے اس لیے وہ آ رہے ہیں ان دونوں حضرات نے کہا کہ بہرحال وہ آ رہے ہیں اگر تو پاکستان میں آ رہے ہیں پاکستان سے پاکستان ہی میں آ رہے ہیں پھر باہر سے نہیں آ رہے ہیں اور کسی غیر ملک میں نہیں جا رہے ہیں اور ظاہر بات ہے یہ مجھے بہت اچھے الفاظ کر جئے ہوئے کہ کراچی کے سرزمین پر ہر پاکستانی کا حق ہے پاکستان کی دولت سے مشترکہ ہے تو یہ باتیں بہت اچھی ہیں میں ان کی تعریف کر رہا ہوں بلکہ اس سے بھی آگے بڑھ کر ایک بہت اہم بات جو انہوں نے کہی ہے اور وہ میری گفتگو کا مرکس ہی نقوم بنے گا آگے چل کر وہ یہ ہے کوٹ ان کوٹ تاریبانائیزیشن اور ہے اسلامائیزیشن اور ہے یہ بات جو ہے اپنی جگہ پر بڑی اہم ہے اس کے جو نتائج ہیں ان کو سمجھنا اور ان کو قبول کرنا بہت ضروری ہے اب اس پسمندر کو بیان کر کے میں سب سے پہلے آپ کے سامنے یہ معاملہ لانا چاہتا ہوں کہ یہ تاریبان کون ہیں کہاں سے آگئے ہیں کوئی تیس سال پہلے تو انہوں نے کوئی تذکرہ نہیں تھا ہاں افغانستان میں تاریب علموں کو تاریبان کر دیا جاتا تھا اس پہلو سے تو وہ موجود تھے لیکن تاریبان ایک سیاسی یا عسکری قوت کی حیثیت سے کیسے موجود پر آئے ہیں اس کے لیے ذرا سرسلی سے آپ کو جائزہ لینا ہوگا افغانستان کی تاریخ کے پچھلے تیس پہتیس سالوں تھا افغانستان میں آپ کو معلوم ہے کئی سو سال سے ایک بادشاہی نظام چل رہا تھا اور اکثر و بیشتر بڑا اتوانان کے ساتھ چل رہا تھا ہم ان کے ساتھ چل رہا تھا اگر افغانستان کے جو دہی علاقے تھے ان میں رہنے والوں کی جو اقثریت عظیم اقثریت تھے وہ بڑی شدید مذہب بھی انداز کی تھی نماز روزہ اور پردہ حجاب یہ ان کے کلچر میں شابیل ہے یوں سمجھئے کہ یہ مذہب ہونے کا پہلو بعد میں آتا ہے ان کے کلچر پر جزیں لیکن یہ ہے کہ جو بڑے شہر تھے خاص طور پر کابل وہ پوری طرح وستنائز ہو چکا تھا مادشاہ کے جیت نام کے تحت جب شاہ غاہر شاہ آئے تھے ایک دفعہ پاکستان ان کے ساتھ ان کی بیگم بھی تھی بلکہ اب وہ سکرٹ پینے ہوئے تھے کانگیں ان کی دنگی تھی لوگ بڑے حرام ہوئے تھے افغانستان افغان بادشاہ کی بیگم جو ہے افغان بلکہ اس کی بات میں وہاں بھی جو لوگ نچنے طبقات میں تھے ان کے اندر ظاہر بات تھا کہ مغزب کا وہ جو کلچر ہے ان کا وہ موجود تھا اس کی عفیت میں ایک سرنڈ چیل جائی جب سردار دعوت خان نے تختہ الٹا غاہر شاہ کا اور ان کی لیننز جو ہیں رجحان جو ہیں وہ روس کی طرف زیادہ تھے دیکھنے یہ کہ وہ کوئی خالص نذہیاتی کاملنس نہیں تھے اس کے بعد آپ کو یاد ہوگا یا کہ بعد دیگرے کئی قتل ہوئے سردار دعوت کو کسی نے قتل کیا پھر اس کو کسی اور میں قتل کیا پھر کسی اور میں قتل کیا اور اس کے بعد آخر میں کیا ہوا کہ روسی فوجیں اور کرمل جو تھا اس کے ساتھ روسی فوجیں آگئے تو یہ جو ایک تبدیلی ہوئی ہے اس کے خلاف جو ہے اسلامی قوتوں کی طرف سے ریزنٹمنٹ آئی اس لیے کہ اگرچہ ان تبدیلیوں کے دوران کومنزم جو ہے وہ کم سے کم جو شہری علاقے تھے افغانستان کے اس پر مضبوط قدم جمع چکا تھا پارٹیاں دو تھیں پرچم اور خلق لیکن ان دونوں کے درمیان فرق ہوئی تھا جو ریشن ڈیولیوشن میں مالشویکس اور مالشویکس کا تھا پارٹیاں دو لیکن نظریہ ایک کومنزم ایک قیادتیں دو جدا دو پارٹیاں اس طریقے سے ان کی پارٹیاں دو تھی آپس میں ان کا جو ہے پاور سٹرگل بھی جاری تھی لیکن